اللہ الرحمن الرحیم یہ الیکٹرک فیلڈ کا ہے اور اس میں اے ٹو کی الیکٹرک فیلڈ ہے یعنی الیکٹرک فیلڈ ہوگی لیکن اے ٹو کے لیے اے اس کی الیکٹرک فیلڈ آپ اے اس میں دیکھیں گے اس کی پلیلیسٹ بھی سیپریٹ ہوگی اے ٹو فیزکس میں بھی جائے گا اور الیکٹرک فیلڈ اے ٹو کے لیے ہے اس میں یہ چیز جانے جائے گی اس میں دیکھیں سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا کہ کولم صلاح کیا ہوتا ہے کولم صلاح کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے اور کولم صلاح کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کولم صلاح کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فورس بیٹوین ٹو پوائنٹ چارجز یہ پوائنٹ چارج لکھنا ضروری ہے فورس بیٹوین ٹو پوائنٹ چارجز is ڈیریکٹی پروپورشنل ٹو پوائنٹ چارجز اور موسیقی اور موسیقی اس کو میں ایسے لے سکتا ہوں کہ ایف ویریز یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ چارج ہے یہ پوائنٹ چارج ہے یہ دوسرا پوائنٹ چارج ہے تو ان کا دسٹل سپوس آر ہے دسٹل سمیشہ سینٹر تو سینٹر اور تو اگر یہ پوائنٹ ہے تو یہ اس کو رپیل کرے گا فورس ایف کے ساتھ اور یہ بھی اس کو رپیل کرے گا فورس ایف کے ساتھ ان کے درمیان جو فورس ہے یہ سٹیٹ لائن میں ہونا چاہیے نیوٹرز تھرڈ لاف موشن کی طرح یہ ساری چیزیں سٹیٹ لائن میں ایروز اپوزٹ ہوں گے دو مختلف واریز پہ کیونکہ یہ ایکشن فورس ہیں اگر یہ کیو ون ہے اور یہ کیو ٹو ہے تو یہ ایف جو ہے ایف یہ یا یہ ایک ہی ہوگا یہ ہمیشہ ایف جو ہے وہ ٹاریکٹی پروپورشن ہوگا کیو ون اپان کیو ون انٹو کیو ٹو اپان آر اسکوائر یہ اسی طرح ہے جس طرح نیوٹرز گریوٹیشنل لاح ہے جس میں ماسز آتے ہیں اس میں دستانس آتا ہے تو ایف ایزی کروپ کے کانسٹنٹ آ جائے گا اور کانسٹنٹ وہ ہوتا ہے اپان فور پائر ایپسلان ناٹ کیو ون کیو ٹو اپان آر اسکوائر یہ کانسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فار فری سپیس فری سپیس اور ویکیوم کے لئے ہیں اور یہ کانسٹنٹ اس میں فکس ویلیوز ہیں اگر آپ یہ پل کریں مثال کے طور پر اس میں ون اپان فور پائر ایپسلان ناٹ کی ویلیو جو ہے ون اپان فور پائر ایپسلان ناٹ کی ویلیو آتی ہے ون اپان فور انٹو پائر کی پائر ہوتی ہے ایپسلان ناٹ ہوتا ہے جو ایپسلان ناٹ ہے وہ ہوتا ہے یعنی ایک پوائنٹ ایٹ فائر انٹو ٹین پائر مائنس ٹوائل ہوتا ہے اس کو آپ یعنی کر سکتے ہیں تو یہ آئے گا 9 into 10 power 9 آتا ہے تقریبا اس constant کی value لیکن ہم یہ اس طرح A level میں نہیں use کر سکتے ہیں ہم direct values use کر سکتے ہیں پائے کی کرتے ہیں پائے یعنی وہ 3.142 اس کا unit نہیں ہوتا epsilon not کا unit ہوتا ہے اور ہم epsilon not کو جو دیتے ہیں 8.85 into 10 power minus 12 value اس کی ہوتی ہے اگر آپ unit epsilon not کا دیکھنا چاہیں تو epsilon not ادھر چلا جائے گا تو یہ آتا ہے coulomb square per newton اور per meter square یہ آپ دیکھیں اگر یہ دیکھیں epsilon not ادھر چلا گیا تو یہ آتا ہے q1 q2 upon 4 pi 4 pi f r square pi کا تو unit نہیں ہوگا ان دونوں کا coulomb square upon اپسیلان یہ نیوٹن نیوٹن کے پاور مائنس 1 اور میٹر square کے پاور مائنس 2 یہ اپسیلان ناٹ اس کو اپسیلان ناٹ کو اس کو پڑھا تو اپسیلان ناٹ جاتا ہے اپسیلان میں کہنا رہا ہوں اپسیلان پڑھا جاتا ہے اپسیلان ناٹ یہ 0 دیا گیا تو اپسیلان ناٹ جائے اپسیلان 0 اس کی یہ fixed value constant ہے اور اس کو کہتے ہیں permittivity of free space یہ constant کا نام ہے permittivity of free space کہتے ہیں اور کہیں بھی ہم direct use کر سکتے ہیں اچھا دوسری جو statement یا تو اس طرح لکھیں یا ہم coulomb square کی دوسری statement اس طرح دیتے ہیں دوسری statement بھی دے رہا ہوں ہم کہتے ہیں کہ force جو ہوتا ہے دو point charges کا درمیان یا f جو ہوتا ہے f is equal ہوتا ہے one upon four پہ اپسیلان ناٹ q1 q2 upon r square پھر اس کو explain کرتے ہیں یہی coulomb square پھر اس کو explain کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اچھا یہ ہوتا ہے where f is f is force of attraction attraction کا بھی ہو سکتا ہے اور repulsion اچھا q1 and q2 are two charges charges ہیں میں ان کو point charge میں define کروں گا میں انظر کروں گا pi is a constant four b constant ہے epsilon ناٹ is permittivity of free space یہ پورا لکھنا پڑتا ہے permittivity of free space having value value بھی لکھتے بھی شک 8.85 into 10 power minus 12 coulomb square per newton or m power minus 2 اس کا unit اور r is the distance between between centers of centers of charge particles اور ہمیں point charge کے لئے ہم کہتے ہیں here r is much much greater than d1 and r is much much greater than d2 where d1 and d2 are diameters of the charges ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر sphere ہیں تو diameters of charges ہیں یعنی sphere ہے تو اس کے پہلی بات اس کے center میں رہتا ہے میں sphere کے بارے میں آگے تک بتاؤں گا کہ اگر ایک sphere ہوتا ہے تو اس کے charge ہم کیسے consider کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے یعنی اس کا مقصد ہے کہ یہ جو ان کا distance دو point charges کا وہ ان کے radius ہے اگر یہ point charges ہے دی ون diameter دی ون دی ون اور یہ دوسرا ادھر ہے اور یہ اس کا diameter ہے دی ٹو دی تو تو ان کا یہ distance جو ہے r وہ بہت بڑا ہے ان کے مقابلے میں تب یہ point charges ہیں تو یہ ان کا force ہوتا ہے اب یہ force of attraction بھی ہو سکتا ہے force of repulsion بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اگر دو light charges ہوں گے تو force of repulsion ہوں گا اگر ہمیں ساگت ہو پر یہ دو point charges ہیں ایک یہ positive ہے اور دوسرا positive ہے اس میں charges کی magnitude کچھ بھی ہو لیکن ایک دوسرے بھی ایک دردہ force لگائیں گے یہ ہمیشہ اس کو ادھر repel کرے گا force f کے ساتھ تو یہ اس کو ادھر repel کرے force f یہ چار چیزیں آپ کو شوق نہیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ force line میں چاہیے arrow کی length same ہونے چاہیے arrow opposite direction ہونے چاہیے اور state line میں چاہیے positive charges اگر دو negative charges ہوں گے دونوں تو ان کا بھی force protection ہوگا repel شن ہوگا اس کا بھی اسے ہوگا اس کا بھی اسے ہے نکالتا ہوں اچھے طریقے سے یہ negative line سے نکالوں گا تو آپ کو اچھا سمجھ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ force line کے ساتھ یہ line میں ہونے چاہیے دیکھیں line میں ہیں اور arrow تقیبا یہ same ہوں گے اور اگر اس direction ہوگا یہ action forces ہوتے ہیں negative force negative ہے چار particle لیکن اگر ایک positive اور ایک negative تو ان کا force attraction ہوگا یہ positive ہے اور یہ negative ہے تو ان کا force attraction ہوگا یہ اس طرح ہے اور اگر یہ negative ہے یہ positive ہے تو ان کا بھی force attraction ہوگا یہ دکھائیں گے آپ دیکھیں یہ چارج ہمشہ اسی طرح دکھائے کریں گے دیکھیں اس کے لیے تین چار چیز number one یہ جو ہے forces must be in line یہ آپ کو دکھانے ہوتے ہیں forces must be in line number one number two length of arrows must be same number three forces must be in opposite direction forces must be in opposite direction یہ بھی دیکھیں اگر یہ right ہے تو یہ left ہے یہ right ہے یہ left ہے left ہے یہ left ہے تو یہ right ہے دیکھیں آپ داریشن میں اور یعنی force ہوتا ہے forces must act on two different bodies اور اس میں ایک اور چیز آپ نے لکھنا ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ جو valid ہوتا ہے اس میں لکھ دیں medium must be medium must be air اور vacuum یہ لا valid دو چیزوں کے لئے کبھی کبھی ایک ضرور پوچھتے ہیں یہ لا valid کب ہوتا ہے یا فامولا valid کب ہوتا ہے آپ یہ دو چیزیں بتائیں گے number one تو آپ کہیں charges are point charges charges are point charges یا پھر ان کو define کریں کہ ان کا distance جو ہے ان کے ڈائمیٹر کے مقابل بہت زیادہ ہے تو charges point charges like number one number two ہم کہتے ہیں کہ medium between two charges medium between two charges is either vacuum یا تو vacuum ہوتا ہے اور air اور کسی medium کے لئے یہ فامولا valid نہیں ہے اس کے لئے constant change ہو جاتا ہے جو relative permit ہوتا ہے جو آپ کے cost پہ نہیں ہے